السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حفظ سعید رحمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اونلی مفتی آج ہم اورنگ آباد سے گلبرگا کے لیے آئے ہیں یہاں پر آنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ڈاکٹر ارتاللہ خان صاحب جن کا یوٹیوب پر بھی کافی نام ہے اور یہاں پر آنے کے بعد دیکھنے میں ملا کہ ڈاکٹر صاحب کی کتنی مقبولیت ہے اوپر بھی جو ہے تو پاچ سو پیشنگ کھڑے ہوئے ہیں نیچے بھی بس لائن ہے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں اور مزید شفاعتہ فرمائے یہ ہمارے بھائی حفظ عبدالحمید رحمانی صاحب ہے یہ اورنگ آباد میں بسم اللہ کالونی نارے گاؤں میں مسجد میں امامت کرتے ہیں ان کی کتنی رمضان کے بعد سے چھ مہینے ہو چکے تقریبا ان کی کتنی متاثر ہو گئی ہے ڈیمیج ہو گئی ہے ہم نے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھیں کہ ڈاکٹر عطا اللہ خان صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک بڑیا کا میں نے ویڈیو دیکھا وہ اس نے ایک مہینہ یہ ڈاکٹر صاحب کی دوائی استعمال کی اور اس کا تیرہ کریٹی نائن سے ایک کریٹی نائن ہو گیا تو ہم نے ہمارے بھائی کو ابھی لے کر آئے ہیں حفظ عبدالحمید رحمانی صاحب آپ ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارے یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ ساکتر صاحب کے ہاتھ میں مزید شفا theatre فرمائیں اور ان کے کام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور بھائی کے لئے خاص طور سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیماری کو اپنے طاقت سے ختم کر دیں اور ڈاکٹر صاحب کی دعا میں ڈاکٹر عطاء اللہ خان صاحب کی دعا میں ہمڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ آج کل جو فیڈنی کی بیماری عام طور پر ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کے لئے کیا پیغام دینا چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ ملتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لئے شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رنپر ماننے والا ہے بھائیوں دوستوں بزرگوں نجان ساکھیں میرے پیارے ماں بھیروں آج کا لوگ کڈنی کی بیماری سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو میں جتنے بھی کڈنی کے مریض ہیں ان لوگوں سے میں کچھ چھوٹ ٹپس بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ چیزیں فالو کر لیں گے تو بھر پہ بٹھ کے ہی شکا ہو سکتے یوزوالی کڈنی ڈیمیز تبیج ہوتی جب آپ کا ڈائٹ خراب ہے یا پھر آپ کو زیادہ انیش دوایاں کھانے کی وجہ سے بھی آپ کیڈنی کو ایفیکٹ ہوتا شگر پیٹی کی وجہ سے بھی ایفیکٹ ہوتا یا پھر آپ کے بلیٹ میں کوئی انفیکشن آنے کی وجہ سے بھی جو ہے آپ کو کڈنی کا کریٹنین بڑھنے کے چانسس ہے تو الحمدللہ الحمدللہ گھوکرو کا کاٹا پونر نوہ اور پیپل کا پتہ پیپل کے پتے ایک اکیس پیپل کے پتے لے لو اور ایک مٹھی گھوکرو کا کاٹا لے لو اور ایک مٹھی پونر نوہ کی بھاجی اٹھکری کی بھاجی یہ ایک لیٹر پانی میں دال کے ہونٹا لے کے آدھا لیٹر کر لے کے تھوڑا تھوڑا پینا اس سے جو ہے کریٹنین نیچرل ہی کام ہوتا آپ کو ڈائیلیسز کرانے کے ضرورت میں رہیں گے انشاءاللہ اور شیفا کی بٹل آپ کو میرے پاس ملیں گے انشاءاللہ شیفا کی بٹل میں بہت سارے کڈنی کے مریض الحمدللہ الحمدللہ سے شفایہ باری محب بھار بھی ہیں آپ مل دے سکتے ابھی آنے کے ٹائم پہ میں ہوتا سارے کڈنی کے مریضوں کو بھی دیکھا جو بینہ ڈائیلیسز کے جن کا کریٹنین پانچ تھا چھتا دس تھا تو الحمدللہ ایک دو پہ آگیا ہے اس وقت بیداؤٹ ڈائیلیسز تو انشاءاللہ بینہ ڈائیلیسز کے آپ خودلطن شکاہ ہو سکتے یا کسی کو سام کاٹیا یا بچو کاٹیا یا مچھی کا پتہ وغیرہ کھالیے یا کچھ بھی ایک ایسا بلڈ میں انفیکشن ہو گیا جس کی وجہ سے کریٹنین بڑھ رہا تو یہ گھوگرو کا گھاٹا پیپل کا پتہ پنر نوا کے ساتھ ساتھ آپ ستاپل کا پتہ بھی دال لے سکتے ستاپل کا پتہ میں بھی اللہ شفا رکھے سام کے زہر کو بھی مارنے کی طاقت رکھا اللہ اس میں ستاپل کے ساتھ پتے دال کے وہ چکاڑے میں پکا کے پی سکتے اس سے کریٹنین بہت جلدی نورمن ہو جاتا ملائے واہ ہوں اس میں ہر بیماری کے لئے شفا ہے الحمدللہ لیکن ایک بات یاد رکھ لو کڈنین کے مریضوں کے لئے میں ایک ایمپورٹنٹ سجیشن دینا چاہتا ہوں کڈنین سے دماغ کا بہت پلوز ریلیشن رہتا آپ جتنا سوچیں گے ٹینشن لیں گے اتنا مسئلہ بڑھا ہوئی گا جتنا آپ دماغ کو تھنڈا رکھیں گے سکون میں رکھیں گے اتنا جلدی آپ رکاور نہیں ہے انشاءاللہ تو زیادہ دماغ پہ پریجر مد دالو توقع اللہ جو کچھ بھی کرنے والا ہے اللہ کی ساتھ ہے انشاءاللہ بس ایک گھنٹہ سوڑے بخرا سنتے ہوئے انشاءاللہ نمازیوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ خودرتی چیزوں کو آپ اپنا آنیں گے انشاءاللہ خودرتن آپ شفا ہو جائیں گے آپ کے کڈنیاں واپس سے کام کرنا شروع کرتے ہیں کب ہو جائیں گا کم ہو جائیں گا اور جہاں ڈالیسز بند ہو جائیں گا انشاءاللہ دوسری بات ہم ڈاکٹر سب سے یہ پوچھنا چاہیں گے لوگ جو ہے تو فٹنی کا علاج تو بہت دوا خانوں میں کرتے ہیں ہر جگہ کرتے ہیں لیکن وہ صحیح سے پریز ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے دوا خانے میں جاتے ہیں تو کئی پر پرچی ہوتی ہے تو پرچی چیزوں سے پریز کریں اور جو آپ کی دوایی ویڈیو دیکھ کر پر بنا کر پریز کرنا چاہ رہے وہ بھی دوا کھانے کی دوا دوائی لے رہے وہ بھی کن چیزوں کا پریز کریں ڈاکٹر سب سے بڑا پریز ہے تینشن تینشن سے اور زیادہ بیماری بڑھتی جاتی تینشن مطلب سب سے پریز ہوئی چاہ دوسرا گوش اڈا مچھی دودھ یا کوئی ڈائری آئیٹمز نہ لینا کیونکہ اگر آپ کریٹن نے ابھی بڑھ گیا ہے امرجن سی ڈائیلیس ہو گیا تو سب پریز کر سکتے او ٹائم پر یا پھر نیا ڈائیلیس میں آگئے تو بند ہو سکتا نئی دو تین سال سے چار پانچ سال سے ڈائیلیس کر لے کے چاہ رہے تو آپ پریز آپ لیمیٹیٹ کر سکتے 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 اور ساتھ شیفا کی پورٹل اور میں بتایا آپ کو انشاءاللہ اتنا فالو کریں گے تو دیرے دیرے آپ بند ہو جائیں آگر نیا پرہز کرنا بہت ضروری ہے یہ جو ہے پرمننٹ نہیں ہے ٹیمپروری ہے ٹیمپروری پرہز کر لیں گے تو پرمننٹ شفا ہو جا سکتے آپ تو پرہز بے شک اللہ تعالی تکلیف کے بعد آسان دیتا تو یہ تکلیف کا جو مومنٹ ہے اس سے آپ کو پار ہونا ہے تو پرہز کرنا بہت ضروری ہے اگر پرہز کر دعا کر دیں گے تو اللہ آپ کی سنیں گا اور شفایہ ہوں گے انشاءاللہ اور میں ایک بک لکھے ہوں جس میں ہر نستہ فوٹوز کے ساتھ میں لکھ دیا انشاءاللہ بس یہ ایک امید سے لکھا کہ لوگ بیماریوں سے بچ جانا بلکے بس الحمدلللہ قرآن اور حدیث کے جو ہے ماملے میں جو ہے یہ سارے چیز لکھے واہ ہوں آپ بیٹھ کے چیز پڑھ کے گھر پر بیٹھ کے شفا ہوسکتے کہیں جانے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے کتاب لکھے ہوئے ہے یہ کتاب ہر دوسری بات کہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ کی طرف روجو ہونے کے لئے سب سے پہلے کہیں کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف روجو اور دوسری پر ڈاکٹر صاحب یہ دودھ کی چیزیں منا کر رہے تو کیا دہی اور چھانچ وغیرہ بھی آجائے چھانچ دودھ ملائی یا ڈائی ایٹمز یہ چیزوں سے پہلے کیونکہ پروٹین زیادہ لینے کے خریٹرین بڑھنے کے چانس زیادہ ہو جاتے اگر انہوں ڈائیلیز کرانے دو تین سال سے ملے سکتے ان کیس دیرے دیرے انگو ڈائیلیز بند ہوتا جلدی بند ہونا ڈائیلیز کرانا نہیں ہے تو ضرور یہ پہلے سخت کرنا پڑتا چلیے جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب سے مل کر بہت زیادہ خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب کے لئے خصوص آپ سے ترخواست کریں کہ اللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے ان کے ہاتھ میں خوب شفا تا فرمائے اور انشاء اللہ ہم وقت فوق ڈاکٹر صاحب کی دوائی استعمال کریں اور بھائی کے اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کے لئے بھائی کیا علاج محنت کو قبول کریں اور بھائی کو ڈاکٹر صاحب کے دوائے شفا فرما دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ